لَبَّئِ كَغْمَا مَنَبَّئِ عید پر ہم جانور زبا کرتے ہیں سنت و عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کی سنت تو اللہ کے نبی نے دس دل حج کو 63 اونٹ زبا کیے اپنے ہاس سو اونٹ تھے حضرت علیہ السلام لائے تھے یمن سے اور اللہ کے نبی لائے تھے مدینے سے تو وہ مل کر سو تھے تو سو اونٹ تھے تو ان میں پانچ اونٹوں کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا پھر اس میں سے ایک کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے آپ وہ یہاں برچہ مارتے ہیں تو خون سر بہ جاتا ہے وہ گر جاتا ہے تو زمین آسمان اور انسانوں نے عجب تماشا دیکھا کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی تھی کہ میں پہلے زبا ہو جاؤں ایک دوسرے کو نا وہ چکیاں کاٹ رہے تھے کہ میں آگے نکل جاؤں میں آگے نکل جاؤں تو جب تک آپ کے ہاتھ میں برچہ تھا آخری اونٹ تک یہ لڑائی چلتی رہی ہر اونٹ چاہتا تھا نہ شود نصیب دشمن کہ شود حلاک تغوت سر دوستان سلامت کہ تو خنجہ رازمہ ہما آنہ آنے سحرہ سر خود نہادہ برکف و امید آنکھ روزی و شکار خواہی آمد کیا خوبصورت اشاریں کہتے ہیں دشمن کے نصیب میں کیوں ہو آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا میرا جو سر سلامت ہے آپ میرے سر پہ خنجہ رازم آئیں اور دوسرے کا مطلب ہے کہ ہرنوں کو پتا چلا کہ آج سرکار آ رہے ہیں تو وہ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے سر چکا کے اس امید پر کہ آج ہمارے سر کٹیں گے تو اونٹوں نے یہ دو شیر ثابت کر کے دکھائے لارڈ رائیڈ لارڈ رائیڈ اس کے بعد ترے سٹھ کے بعد آپ نے برچہ پھینٹ لیا باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضبع کیے تو پھر کوئی لڑائی نہیں تھی پھر وہ آرام سے جس کو لے کر آتے تھے وہ آ جاتا تھا اور اس کے علاوہ آپ قربانی پر ایک چھترہ بیڑ کے نر کو چھترہ کہتے ہیں زبع فرماتے تھے امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے ایک قربانی اپنی دیتے تھے اور ایک امت کی طرف سے دیا کرتے تھے سنت و عبراہیم